Good morning student آج ہم اپنا نیکس ٹوپی کا وو کریں گے اس لیسن کا آئے اور انہیں لقشے آپ اگر ایک بار فید تعلقائی کوئنٹ ایک میں دیکھیں گے تو ایک بات سمان پائیں گے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں نیمیت کام بہتر مزدوری اور اپنی اپنی اوپا جاتوہ انہیں اتفادوں کے لئے اچھی قیمتیں ملیں سبھی لوگوں کی یہی اچھا ہوتی ہے دوسرے سبدوں میں زیادہ اپنات ہو کسی بھی طرح سے زیادہ آئے چاہنے کے لئے اترک لوگ برابری کا ویوار سوانترتہ سرکسہ اور دوسروں سے آدھر پانے کی حصہ بھی رکھتے ہیں کہ آئے کے اترک جو انہیں جو لقشیں وہ کہہ رہتے ہیں کہ برابری کا ویوار ہو سوانتر ہو سرکسہ ہو اور آدھر ملے وہ بے دبھاؤ سے اپرسن ہوتے ہیں یہ سبھی مہتبون لقشیں ہیں بلکہ کچھ معاملے میں یہ ادھک آئے اور ادھک ویوار ہو سکتے ہیں کیونکہ جینے کے لئے کیول بہتی کوشت نے ہی پریابت نہیں ہوتی درویمان یا اس سے خلیدی جا سکنے والی بہتی کوشت نے ایک کارک ہیں جس پر ہمارا جیون نربر ہے یہاں سے کوششن آ جاتا ہے یہ والا جینے کے لئے کیول بہتی کوشت نے ہی پریابت نہیں ہوتی کیسے کیوں دربیوان اس سے خریدی جا سکنے والی بہتی کوئس میں ایک آرکہ ہے جس پر ہمارا زیون نربر ہے لیکن ہمارا بہتت زیون اوپر لے کی اب بہتی کوئس اوپر نربر کرتا ہے یعنی یہ جو چیزیں ہم نے بتائی تھی بہت سمانتا سوندتا دیکھیں اگر آپ کو یہ بات سپس نہیں لگتی تو اپنے زیون میں اپنے متروں کی بھومکہ کے بارے میں ذرا سوچئے آپ کو ان کی متر تکی اچھا ہو سکتی ہے اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جنہیں آسانی سے مہتو نہیں جا سکتا لیکن ان کا ہمارے زیون میں بہت مہتو ہے ان کی اپراہ ہے وہ کوئی ایک سا کر دی جاتے ہیں لیکن یہ نسکس نکالنا غلط ہوگا کہ جسے آپ مہتو نہیں جا سکتے ہوئے مہتو نہیں رکھتا تو یہ بھی کوئسن اس طرح سے پوچھا جا سکتے ہیں جسے مہتو نہیں رکھتا کیسے؟ ویکھے کیجئے ایک اور ادھان دیکھئے اگر آپ کو کہیں دور درات کی علاقوں میں اسے سمجھتے ایک اور ادھان ہے اگر آپ کو کہیں دور درات کی علاقوں میں نوکریں ملتے ہیں اسے سوی کار کرنے سے پہلے آپ آئے کے ایٹرک بہت سی کارکوں پر بیچار کریں گے جیسے کی آپ کی پریوار کے لیے کیسے ویدھیں اپلوڈ ہوں گی کم کام کرنے کا واطن کیسا ہوگا سیکھنے کے کیا اثر ہیں دوسرے نوکرے میں دی آپ کو ویتن کم نلتا ہے لیکن یہ نیمیت روزگار ہو سکتا ہے جو آپ کی سرقصہ کی بھاونہ کو بڑھاتا ہے ایک انہیں نوکرے ادھک ویتن دے سکتی ہے لیکن کارے کی سرقصہ نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریوار کے لیے پر آپ سے میں بھی نہ ملسکے اس سے آپ کو سرقصہ اور سنترتہ کی بھاونہ کم ہو جائے گی اسی طرح وکاس کے لیے لوگ ملے جلی لکشہ کو دیکھتے ہیں یہ ہے سچ ہے کہ ادھک ملائیں ویتن بھوگی کارے کرتی ہیں تو گھر اور سنباز میں ان کا عدر بڑھتا ہے تتابی یہ ہے بھی سچ ہے کہ اگر ملائوں کے لیے اگر ملائوں کے لیے عدر ہے تو ان کے گھر میں ان کے کام کا سے زیادہ ہاتھ بڑھایا جائے گا اور گھر سے باہر کام کرنے والے ملائوں کو ادھک سوئی کار کیا جائے گا سرقصت اور سرقصت واتوان کے کارن زیادہ ملائیں ویبن پرکار کی نوکریں وہ ویپار کا چکتی ہیں اس لئے لوگوں کے وکاس کے لگ سے بہتر آئے کے نہیں ہوتے بلکہ جیون کے انہیں مہتب ان چیزوں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں تو یہ دو ادھانوں کے مجھے ہم نے بات سمجھتے ہیں اس کے بعد ہے راشتر وکاس راشتر وکاس کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے جیسے لوگوں کے لکھ سے بین ہیں تو ان کی راشتر وکاس کے بارے میں دھانا بھی بین ہوگی آپس میں اس وشے پر چکتا ہے کہ جیسے کی بھارت کو وکاس میں کیا کرنا چاہئے سنبھو ہے کہ راکسہ کے بین ویدارتیں پر اپک پرسن کے الگ الگ اتر دے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ اپنے سوئیم ان پرسن کے بھوت سے اتر سوچیں ہوں اور ان میں سے کسی ایک کے وشے میں آپ سوئیم بھی نشطت نہ ہو یہ سمجھنا بہت توسر ہے کہ جیسے کے بھیکاس کے وشے میں بھی بین لوگوں کے دھانے بین بین یا پرسن پر جو دی ہو سکتی ہیں لیکن کیا سبھی ویچاروں کو برابر کا مہتر دیا جا سکتا ہے یا یہ دی یا یہ دی پرسن پر جو دی ہیں تو اندریاں کیسے کیا جائے سبھی کے لئے نیائپورن اور صحیح رائق کیا ہوگی ہمیں یہ بھی سوکنا ہوگا کہ کیا کارے کرنے کا کوئی بہتر طریقہ ہے کیا اس وشاعت سے بہت سے لوگوں کو لاب رہا ہوگا یا کچھ کو راستے وکاس کا بھی پر ان سب پرسنوں کا وشاعت کرنا ہے ویبین دیس اور رجیوں کی طلعہ کیسے کی جائے یہاں سے ایک ورسن آتا لونگ ٹائپ ویبین دیسوں اور رجیوں کی وکاس کی طلعہ کیسے کی جاتی ہے آپ پھر سکتے ہیں کہ اگر ویبین کا اختلق لگ ہو سکتا ہے تو پھر کچھ دیسوں کو وکسیت اور کچھ کو اوکسیت کیسے کہا جا سکتے ہیں اسے پر پر کہتے ہیں یہا جاتا ہے وکسیت دیس کیا ہوتا ہے اوکسیت دیس کیا ہوتا ہے وکسیت دیس اپنے آپ کو جن able وکسیت ان کو ہم وکاسیل یا بکسیت دیس کہہ سکتے ہیں جیسے کہ امرูکاhoo ڈوپن کنٹریج آدھے اور اے وکسیدیس ان کے جو اپنے جاتے وستہ کو وکسید کرنے میں لگ رہے ہیں ان کو وکاسی یا اے وکسیدیس کہہ سکتے ہیں جیسے کی بھار پتی دیس اس سے پہلے کہ ہم اس ویسے پر آئیں ایک انیہ پرسند کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پرسند کیا ہے جب ہم بن بن چیزوں کی طلنا کرتے ہیں تو اس میں سمانتائی اور انتدون ہو سکتے ہیں ہم ان کی طلنا کرنے کے لئے کن پہلوں کا پریوک کرتے ہیں کقشا میں ویدارتیں کو ہی دیکھتے ہیں ہم ویبین ویدارتیں کی طلنا کیسے کرتے ہیں ان میں انچائی سواست ہے پتی بھا اور اچھی کے انترہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سب سے سواست ویدارتی سب سے پڑاکو ویدارتی نہ ہو سب سے بدیمان ویدارتی سب سے بدیمان ویدارتی ہو سکتا ہے کہ مطر ویباہر نہ رکھتا ہو ہم ویدارتیں کی طلنا کیسے کرتے ہیں ہم جو مابتن پریوک کریں گے وہیں طلنا کے عدیسیہ پر نربھر کرے گا کھیل کود تیم واد بی واد تیم سنگیت تیم پکنک کے لئے ٹیم سب کے چین کے لئے الگ مابتن ہوں گے پھر بھی اگر ہمیں کسی عدیسیہ سے کقشا کے ویدارتیوں کو سرونگین پرگتی کے بارے میں مانک چاہیے تو ہم اسے کیسے چنیں گے سمانتہ ہم ویقتیوں کی ایک یا دو مہتبن سیستہیں لے کر ان کا عدھار پر تلنا کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیشوں کے عدھار پر گئی وکسٹ اور اے وکسٹ تھی سمانتہ ہم ویقتیوں کی ایک یا دو مہتبن سیستہ لے کر ان کے عدھار پر تلنا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی دو وقت میں تلنا کرتے ہیں ان کی دو مکھے بات میں پڑھنے والے ہیں یا کیسے ہیں ان کو لیتے ہیں تلنا کے لئے کیا مہتبن سیستہیں سنی جائیں اس پر مطبید ہو سکتا ہے ویدارتی کا مہتبن سیستہ سنی جائیں سہیوک کی بھاونہ ان کی رسنات مک یا ان کے دورہ پر آفتہ ہیں کسی کو بھی ہم عدھار بنا سکتے ہیں یہی بات ویقاس پر لاغو ہوتی ہے دیشوں کی تلنا کرنے کے لئے ان کی آئے سب سے مہتبن سیستہ سمجھی جاتی ہے یہاں سے ایک کورسنر ہمارا جو هیڈنگ سیستہ سنی ہوتا ہے دیشوں کی تلنا کرنے کے لئے ان کی آئے سب سے مہتبن سیستہ سنی جاتی ہے جن دیشوں کی آئے آدھیک ہیں انہیں کم آئے والے دیشوں میں آدھیک و א brightness سمجھا جاتا ہے یہ ہے اس سمجھ پر ادھارت ہے کہ ادھک آئے کا عرق ہے مانوے اشکتہ کی سبی وستوں کا ادھک ہونا جو بھی لوگوں کو پسند ہے جو بھی ان کے پاس ہونا چاہیے وہ ان سبی وستوں کا ادھک آئے کے دورہ پرابط کر پائیں گے اس لئے زیادہ آئے اپنے آپ میں ایک مہتبوں لکھ سے سمجھا جاتا ہے اب ایک دیش کی آئے کیا ہے انتر جشتی سے کسی دیش کی آئے اس دیش کے سبی نوازتوں کی آئے ہیں دیش کی آئے کیا ہے انتر جشتی سے دیکھیں اس دیش کے سبی نوازتوں کی آئے ہیں اس سے ہمیں دیش کی کل آئے گیات ہوتی ہے لیکن دیش کے بیس طلنا کرنے کے لئے کل آئے ترام اپنے آپ نہیں ہیں کیونکہ توٹل دور پازنا وہ مہتبون رکھتا ہے کسی کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا کم بھی ہو سکتا ہے تو مہتبون ہے پرتیہ کیلک کیا ہے کیونکہ دیش کے جنسے کے الگ ہوتی ہے کل آئے کی تلنا کرنے میں ہمیں یہاں جات نہیں ہوگا کہ اوست وقتی کا کیا کما سکتا ہے کیا ایک دیش کے لوگ دوسرے دیش کے لوگوں سے بہتر ہے اس لئے ہمیں اوست آئے کی تلنا کرتے ہیں اوست آئے کیا ہوتی ہے اوست آئے کیسے نکالتے ہیں یہ سمسوی پوروٹس کوئیسن جو کی دیش کی کل آئے کو کل جن سنکھ سے بھاگ دے کر نکال جاتے ہیں اوست آئے کو پرچی وقتی آئے بھی کہا جاتا ہے یہاں سے یہ ویسر بینک کے ماب دن کیا ہے وہ اس میں کوئیسن بھی ہے اب بحاظ میں وہاں سر ہو جاتا ہے ویسر بینک کی 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 ریپورٹس دیشوں کا وردیکن کرنے میں ہاں اس ماب دن کا پیوک کیا گیا ہے وہ دیش جن کی دوہزار انیس میں پرتی وقتی آئے 29,300 پرتی ورس یو ایس دولر جا اسے ادھیک ہے تو اسے سمرد اتھوا اس آئے والے دیش کہا جاتا ہے وہ دیش جن کی پرتی وقتی آئے پتسی سو یو ایس دولر پرتی ورس یا اسے کم ہے تو انہیں نیمن آئے والا دیش کہا جاتا ہے بہار آئے ورک کے دیشوں میں آتا ہے مدھیم آئے ورک کے دیشوں میں آتا ہے کیونکہ اس کی پرتی وقتی آئے 2019 کے انیس سار جو یو ایس دولر تھی وہ ستا سٹھ سو دولر پرتی ورس تھی سمرد دیش جن میں مدھیم پورو کے دیش اور کچھ انیق چھوٹے دیش سملی تھے کو عام طور پر ورکسی دیش کہا جاتا ہے تو اس کے ادھار پر ہم کسی دیش کی یا ریجیوں کی تلنا کر سکتے ہیں اوستائی کیا وقتی ہیں یہ یہاں پر ایک دائیگرام بھی دیا ہوا ہے اوستائی تلنا کے لئے پیو گئے پر انتو اس کے دورہ ایس مانتا کی دنکاری نہیں ملتی یہ کوئسٹن بھی ہے خداانے کے لئے دو دیشوں کے جو دیش کیا اور خیہ پر ویچار کریں تو سرلتا کے لئے ہم مانتے ہیں کہ پرتی ایک دیش میں پانچ سمیواسی ہیں تعلیقہ ایک پوائنٹ دو کے لئے آنکڑوں کے انتظر دونے دیشوں کی اوست آئے نکالی ہے تو یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں بھئی ان دونوں دیشوں میں رہ کر سمان روح سے سکھی ہوں گے کیا دونوں دیش برابر وکشت ہوں گے ساعد ہم میں سے کچھ دیش خیہ میں رہنا پسند کریں گے اگر ہم یہ ہے اگر ہم یہ ہے اسواسن ہو کی ہم اس دیش کے پانچ سویں ناغرک ہوں گے لیکن لیکن اگر ہماری ناغرکتہ سنکھیں لوٹری کے دورہ نشیت ہوگی تو ساعد ہم میں سے جاتا لوگ دیش خیہ میں رہنا پسند کریں گے اس لئے ایسا اس لئے کیونکہ دونوں دیشوں کے لئے آئے ایک سمان ہے دیش کے کہتے چلو یہ تو کچھ خاص نہیں ہے آئے اور ان کے معافتن آئے اور انہیں معافتن جب ہم نے وقتیگت اکانکسوں اور لکشوں کو دیکھا تو پائیا کہ لوگ کیول بہتر آئے کے بارے میں نہیں سوستے بلکی وے اپنی سرکسہ دوسروں سے آدھار اور سمانتہ کا بیوہار پانا آزادی اتیادی جیسے لکشوں کے بارے میں بھی سوستے ہیں اسی پرکار جب ہم کسی کے دیش یا کسیتر کے بارے میں سوستے ہیں تو ہم اوستائی کے اپلکٹ انہیں مہتبون لکشوں کے لکشوں کے ویشے میں بھی سوستے ہیں یہ وستشتیں کیا ہو سکتے ہیں اس کی انرکشن ہم ایک ادھان کے دورہ سنستے ہیں تعلقہ ایک پوائنٹ تین جو پردیگی یہ تعلق ہے ہریانہ کیلل اور بیہار ہریانہ کیلل اور بیہار کے پرتیویکٹی آئے درساتی ہے واسطہ میں یہ آخرے بس دوزہ ٹارہ انشکی ورطمان کی انتوں پر پرتیویکٹی نیول راجیہ گھرلو اتپاد کے ہیں سکل گھرل اتپاد اسے کہا جاتا ہے جی ڈی ایس ابھی ہم ان جتل سبد کا کیا واستی کرتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں موٹے طور پر ہم اسے ریجے کے پرتیویکٹی آئے مان سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ریجیوں میں ہریانہ کی پرتیویکٹی آئے سب سے ادھیک ہے اور بیہار سب سے نیچے ہیں اس کا ارخ ہے کہ اوستن ہریانہ میں ایک ورس میں دو لاکھ ستی سزار ایک سو سنٹائیس روپے کماتا ہے جبکہ بیہار میں اوستن ہریانہ کیول چاری ہزار نو سو بیہستی روپے کماتا ہے اس لئے اگر وکاس کو موپنے کیلئے پرتیویکٹی آئے کا پریوک کیا جائے تو تینوں ریجیوں میں ہریانہ سب سے ادھیک اور بہتر سب سے ادھیک اور بیہار سب سے کم وکسیت رجیہ مان جائے گا اب ہم ان تینوں ریجیوں کے کچھ اور آنکھوں پر نظر ڈالتے ہیں جو کی تعلقہ ایک پہنچ چار میں جئے گئے ہیں یہ ہے تعلقہ چار درسات کے تعلقہ کا پہلا سن دکھاتا ہے کہ کیرل میں ایک ہزار زیویت پیدا ہوئے بچوں میں سے سات میں سے سات بچے ایک اور اس کی آئیت تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں لیکن ہریانہ میں بھی ہم پاک تیش تھا جو کیرل کی تلنا میں لگو تین گناہ سے زیادہ ہے دوسری اور ہریانہ کی پرتیویٹی آئے کیرل سے زیادہ ہے جیسے کہ تعلقہ ایک وائنٹ پیتہ کے لئے آپ کس نے پیارے ہیں یا سوچئے کی سب لوگ کتنے پرسن ہوتے ہیں جب کوئی بچہ زنم لیتا ہے اب ایسے ماتا پیتہوں کے بارے میں سوچئے جن کے اب ایسے ماتا پیتہوں کے بارے میں سوچئے جن کے بچے اپنے پہلے زنم دن سے پہلے مر جاتے ہیں ایسے ماتا پیتہوں کو بھی کتنا دکھ محسوس ہوتا ہوگا دوسرا یہ ہے دیکھئے کہ یہ آنکھیں کس ورس کے ہیں ورس دوہزار اٹھارہ انیس کے تو ہم پرانے سمیہ کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہے ہماری سنترکہ کے ستر ورس کے بعد کی بات ہے جب ہمارے دیس میں دیس کے بڑے سہر سیسو مریتوی درب پر نہیں ہو جاتی سمجھ سے سیسو مریتوی درب پر سواپ نہیں ہو جاتی تعلقہ ایک ورنچیار کا انتیم سم دکھاتا ہے کہ بیہار کے لگبک آدھے بچے ککسہ آٹھنے کے بعد سکول نہیں جا سکتے ادھار تیڈی بیہار کے کسی سکول میں جو بڑھتے ہوں گے تو بچے پرانمک ککسہ کے لگبک آدھے سے ادھے کے بچے گائب ہوتے ہیں جن بچوں کا سکول میں ہونا چاہیے ویوان نہیں ہوتے اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ تو آپ ابھی یہ سب پڑھ پاتے جو پڑھ رہے ہیں نیکسٹ جو ٹوپک کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو کریں گے پا پہتے ہیں پہتے ہیں پہتے ہیں